یہاں میر بزار میں ایک ایک سیڈنٹ ہوا ہے جس میں ٹورس مارے گئے ہیں تو ہمیں اس کا بہت افسوس ہے اور ہم ان کے ساتھ ان کے تھانداروں کے ساتھ ہم اتنا جو ہے ہم دردی ان کو ان کو پیش کرتے ہیں رہی بات آج الیکشن کی تو سب سے پہلے میں جو ہمارے ورکر ہیں اور ہمارے پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی مشکلات کے باوجود ان کو تھانوں میں بند کرنے کے باوجود ان کا خوصلہ نہیں ٹوٹا اور انہوں نے بہت حمد دکھائی اور اس کے بعد جو لوگ یہاں چاہے وہ انتناگ کے ہیں کلگام کے ہیں یا راجوری پونچ کے ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں آکے ووٹ ڈالے اور یہاں انتناگ میں جو انہوں نے دہشت فیلائی سرکار کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے پولیس کی گاڑی آنگئی رات کو اور سیکنوں کی تعداد میں ہمارے جو ورکرز اور پولنگ ایجنٹس کو گرفتار کیا بند کیا پر اس کے باوجود لوگوں کا باہر آنا ووٹ ڈالا میں اس کے لئے لوگوں کی بہت شکر گزاروں ان کو سلام کرتی ہیں تو آپ صبح سے آپ بار بار کہہ رہے تھے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس بار بہت ہی یہ جو الیکشن ہے اس پروسس کو ڈسکریڈٹ کیا گیا اور انفورچنیٹلی گورنر صاحب سے لے کے نیچے تک ایسے چوز کو انوالو کیا گیا اب ایسے چوز کو تو کوئی قصور نہیں ہے نیچولی جب ڈیریکشن اوپر سے ہو ایل جی کے لیبل سے ہو پولیس ڈی جی کی لیبل سے ہو تو باقی لوگ تو بعد میں خود با خود ہی کرتے ہیں اس میں ایوڈ لائف ٹو نیم ون آف دو آفیسر جو ڈی آ جی ہیں الطاف خان صاحب ان کا اس میں بہت ہی برا گندہ روڈ رہا اور کل رات کو جس طرح سے گاڑیوں میں پولیس گئی گر گر گئی گاؤں گاؤں گئی اور ہمارے نوجوانوں کو پک اپ کیا حراسان کیا ان کو بند کیا تو وہ الیکشن کی پروسس کو انہوں نے بالکل ہی رسکریڈٹ کر دیا اور ابھی بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں سری گفارہ سے عبدالعزید شاہ شوقت حسین عبدالمجید میر فیروز احمد اعجاز احمد لطیف حسن نصار احمد نصار احمد بٹ اعجاز احمد راتھر فاروق احمد سرطاج احمد جہانگیر احمد محمد عبدالرحمان اسی طرح یہاں سے ستر سے جہانگیر ڈار ہے ندیم ہے مرحمہ سے کفیل احمد ہے مرحمہ سے اشمکام سے بشیر احمد کو جنید ماغرے کو پیر آزر کو ڈیالگام سے فاروق احمد نصار احمد محمد شفی اتو نظیر احمد انتناک سے مطین احمد عبدالرشید مشتاق خان جعوید احمد بشیر احمد مطلب یہ سیکھنوں کی تعداد میں حسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھیج بیارہ میں ہمارے لوگوں کو بند کر کے بعد میں جو سٹیٹ میں ڈایا کی او جی ڈاو لیوز ہیں اور اس کے بعد ایک او جی ڈاو لیو نجمو ساکب جو ہمارے یوت کا جنرل سیکٹری ہے سپوکس پرسن بھی ہے دوسرا او جی ڈاو لیو آدل جو ہمارا یوت کا ہے تو یہ سارے لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہماری پارٹی کے عہدداران ہیں جو ہمارے ایجنٹ بھی رہے ان کو او جی ڈاو لیو کہنا جو اس ملک کے ڈموکریٹک پروسس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تمام مشکلات کے باوجود میں کہتی یہ شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو او جی ڈاو لیو کو نام لیا اور آج کا جو ہوا یہ ٹیکٹیکل رگنگ کی گئی 87 کی طرح اور اس میں LG صاحب کا بہت ہی گھنو نہ رول رہا کیونکہ ان کی ناک کے نیچے اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ possible نہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ابھی بھی ہمارے سیکنوں جو ہیں ہمارے ورکر ایجنٹ پولیس ستھانوں میں بند ہے اور اور جس طرح سے حراثان کیا گیا لوگ کو ٹیرر رائز کیا گیا اور آتاجو کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جبکہ لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے تو کئی جگہ دشنی پوروں میں کیا گیا یعنی کوڈن سرچ آپریشن کیا گئے آرمی کو بھیجا گیا یہاں سے بھی آرمی کو ڈالا گیا تاکہ لوگ ڈریں لوگ باہر نہ آئیں وہ ڈالنے کے لئے اس کے باوجود میں لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں چالی سے پینتالیس فیسری سے زیادہ لوگ جو ہیں انتناق اور کھلگام جسٹرکی اور وچی کو لے کے تو اس کے لیے کرتے ہیں بی جی پی کو جس کے بڑے لیڈر نے اڈل بحری واج پہی نے یہاں کے لوگوں کو یقین دلایا ریڈ فورس سے کی الیکشن یہاں ساتھ ستھرے ہوں گے مگر آج انہوں نے اس کو بھی داگ دار کر دیا بہت بہت شکریہ آپ